نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شنیدیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنیدیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا اس لیے کمینڈ بوکس میں سچے من سے جے شنیدیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کر دیں کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی گیانوردک ویڈیو لاتے رہیں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دھن وردی کا بہت ہی سرل اور بہت ہی اچھا اور چمتکاری اپائے جی ہاں دوستوں اس اپائے کو اگر آپ پورے شردہ سے بدوار کے دن کرتے ہیں پورے وشواس کے ساتھ کرتے ہیں تو دوستوں اس سے آپ کے جیون میں دھن کا آبھاؤ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گا مالکشمی کی کرپہ سادیہو آپ کو ملے گی شریحری وشڑوں کی کرپہ ملے گی کیونکہ دوستوں اس اپائے کو کرنے سے نہ کیول آپ کے ویعاپار میں وردی ہوگی بلکہ آپ کے سبھی کام بننے لگیں گے جو چیز آپ پانا چاہتے ہیں وہ سبھی آپ کو پرابت ہوگی تو چلیے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آپ کے پاس بہت پریاز کرنے کے بعد بھی محنت کرنے کے بعد بھی دھن کا آگمن نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یامدنی میں وردی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس اپائے کو جرور کیجئے گا یہ اپائے ہم آپ کے لیے خاص طور سے لے کر آئے ہیں یا آپ کو نوکری پیشا جاتک جو ہیں نوکری کرتے ہیں نوکری بدلنا چاہتے ہیں یا نوکری میں پرموشن آپ کو نہیں ہو رہا ہے تو دوستوں آپ اس اپائے کو کر کے جرور دیکھئے گا ان سبھی چیزوں کا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں جانیں گے بھی ستار سے لیکن دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ہمارا ایک نویدن رہے گا کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں پاس میں جو بیل کی گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سمیں سے آپ لوگوں کو پرابت ہوتی رہے تو دوستوں ہم یہاں بات کر رہے ہیں تلہ راشی کے جاتکوں کے بارے میں تلہ راشی کے جاتکوں کو آج ہم بتانے والے ہیں کچھ خاص اپائے کے بارے میں یدی آپ کرج میں فسے ہوئے ہیں اس سے بہار نکلنا چاہتے ہیں یا آپ کی آمدنی میں وردی نہیں ہو پا رہی ہے بہت پریشان ہیں ہر وقت ٹینشن بنی رہتی ہے تو تب آپ ایسے میں اس اپائے کو اس اپائے کو کر سکتے ہیں اس کا سہارہ لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے گھر میں سکھ سمردی نہیں ہے یا دھن کی برکت نہیں ہو پا رہی ہے محنت تو کرتے ہیں کماتے بھی بہت ہیں دھن آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے یعنی دھن زیادہ ویارتھ کے کاریوں میں خرچ ہو جاتا ہے جیسے بیماری میں بیاج وغیرہ میں کرجوں میں اور انہی سب میں جرورت کے سمعے پر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بڑا کرج بھی لینا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کرج میں پھنسے چلے جاتے ہیں جس کو چکا نہیں پاتے کوئی راستہ آپ کو ملتا نہیں تو دیکھئے ایسی پرستیتی میں آپ اس اپائے کو کریں کیسے کریں گے تو دوستو بہت ہی چھوٹا سا یہ سرل اپائے ہے یدی آپ اس کو کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے جیون میں چمتکاری روپ سے بدلاؤ ہوگا بھاگیا میں وردی ہوگی بھاگیا پریابل ہوگا اور بھاگیا کا ساتھ آپ کو اپنے ہر کاریہ میں پرابت ہوگا جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سبھی پریشانیاں سماپت ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کام نہ ہے آپ اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس اپائے کو کرنے سے ترنت ہی پورا ہو جائے گا تو دیکھئے سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ شاستروں میں تلسی کے بعد کیلے کے پیڑ کو بہت ہی جاتا شب مانا گیا ہے اور اس کا سمبند بریسپتی گرے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے یعنی کسی بھی شب کاریے میں کیلے کے پودے کا پریوک کیا جاتا ہے اس کے مندپ اور تواران بنانے کے لیے بھی ہم کیلے کے پودے کا ہی پریوک کرتے ہیں کیلے کی پوجہ کی جاتی ہے بدوار کے دن اور ساتھ ہی کیلے کے ورش کی پوجہ کرنے سے بریسپتی گرے مجبوط ہوتے ہیں کیونکہ دوستوں بھگوان شری ہری ہری وشنوں کا واس اس پودے میں مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھگوان شری ہری وشنوں کی کرپہ آپ کو پرابت ہوتی ہے تو دیکھئے جب اس کے سمکش شد گھی کا ایک دیپک جلایا جاتا ہے تو دوستوں اس سے مالکشمی کا بھی اس تھائی واس گھر میں جاتا ہے اور یعنی کلے کی جل کو پیلے کپڑے میں باندھ کر دھاران کیا جائے تو دوستوں اس سے گروہ برہسپتی مجبوط ہو جاتے ہیں جیہاں دوستوں کیونکہ کیلے کا ہمارے شاستروں میں بہت ادھگ مہتو بتایا گیا ہے یعنی تلسی کے بعد ایک ایسا ورش یہی ہے جو سب سے مہتوپون مانا گیا ہے اس کی پوجہ ارچنا اور اپائے کرنے سے شیرگی پرینام حاصل ہونے لگتے ہیں تو دوستوں یدی آپ بدوار کے دن یا گرووار کے دن اس کیلے کے ورش کی پوجہ کریں ویدھی ویدھان سے کرتے ہیں تو اس سے ایک تو گروہ کی کرپا پرابت ہوتی ہے بھاگیے پرابل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کی سکھ کی پرابتی ہو جاتی ہے جیسے بھگوان برہسپتی دیو سبھی سکھوں کے کارک گرہ مانے جاتے ہیں بھاگیے کے کارک گرہ مانے جاتے ہیں تو دوستوں اسی وجہ سے اس ورش کی پوجہ اس ورش کی پوجہ ویدھی اور اپائے سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلا اپائے آپ کو بتا دیں کہ بدوار کے دن ایک تو آپ کو صبح صویرے اٹھ کر پیلے وستر دھاران کرنے ہیں کیونکہ اس سے گروہ مجبوط ہوتا ہے بھاگیے کا ساتھ ملتا ہے اور آپ جس بھی کام کے لیے اس اپائے کو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آپ کے بھاگیے کا ساتھ ملے گا کام بنتا چلا جائے گا تو دیکھئے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تو دوستوں اب کہیں بھی ایک کیلے کے ورش کے پاس جا کر اس کی انومتی اس کی انومتی لے کر تھوڑی سی جڑ کو توڑ کر اپنے گھر لے جائیں پھر جب آپ اپنے گھر لے کر جائیں گے تو دوستوں آپ کو اسے اپنے گھر اسے اپنے گھر کے ایشان کون میں یعنی جہاں پر آپ کا مندر ہے وہاں لے جا کر اس کو اچھی طرح گنگا جل سے صاف کر کے بھگوان شریح ہری وشنوں کے سامنے رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی شدگی کا ایک دیپک وہاں جلانا ہے اور پھر اس جڑ کو آپ ایک پیلے کپڑے میں رکھیں اور بھگوان وشنوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی بھی پوجن ویدی کرنی ہے دھوپ دیپک جلا کر پراتھنا کریں کہ دھن کی وردی آپ کے گھر میں ہونے لگے ویہ پار میں آپ کے وردی ہو جائے آپ کی سب ہی منوکامنائیں پوری ہو جائیں اور مالکشمی شریح ہری وشنوں کے ساتھ اس تھائی روپ سے نواز نواز کرنے لگیں تو دوستوں اس طرح سے یہ براتھنا آپ کو کرنی ہے اور بعد میں اس جل کو پیلے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر میں جہاں پر بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر اس کو رکھ دیں دوستوں یقین مانیے اس کو رکھنے سے نشچت ہی آپ کے گھر میں دھن کی وردی بے حساب ہونے لگے گی ماتا لکشمی کی کرپا ہوگی شریح ہری وشنوں کا واس ہوگا نوکری پانا چاہتے ہیں تو نوکری آپ کو ملنے لگے گی یعنی دھن سے سمبندت کوئی بھی سمسیاں ہو تو تب آپ اس اپائے کو بدھوار کے دن کر کے دیکھئے گا نشچت ہی آپ کو سمسیاں دور ہو جائیں گی تو چلیے آپ بات کرتے ہیں دوسرے اپائے کی تو دیکھیں دوسرے اپائے کے لیے آپ کو چاہیے گوپی چندن یعنی ویسے تو یہ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے پوجا کی ساماگری پوجا کی ساماگری ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے تو دوستوں آپ اس کو پوجا کے سامان کی دکان سے لے سکتے ہیں اور نو ڈلیاں آپ کو گوپی چندن کی لانی ہے پھر ان ڈلیوں کو آپ کو پیلے دھاگے میں باننا ہے پھر آپ کو کیلے کے پودے میں اس کو ٹانگ دینا ہے لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ کیلے کے ورش کی پوجا ارچ نہ کر لیں دوب دیپ ان کو جلا دیں اور ساتھ ہی تھوڑے سے جل میں حلدی ملا کر ان کو ارپت کریں ساتھ ہی تھوڑا سا گھڑ بھی آپ ان کو چڑھائیں اور پرات نہ کریں کہ اگر آپ کا کہیں پیسہ پھسا ہوا ہے یا آپ کے دھن یا آپ کے دھن آنے میں دکت ہو رہی ہے دھن کی برکت نہیں ہو پا رہی ہے یعنی جو بھی آپ کے دھن سے سمبندت پریشانی ہو یا کیسی بھی پریشانی ہو وہ آپ کو دہرانی ہے جو جس چیز کے لیے آپ پریشان ہیں اور جو آپ نے پیلے کپڑے میں گوپی چندن باندھا ہے ان سبھی چیزوں کو کرنے کے بعد کیلے کے ورش پر آپ اس کو ٹانگ دیں دوستوں آپ دیکھیں گے کہ ایک دم ہی چمتکار ہونے لگا ہے آپ کی سبھی منوکامنائیں پون ہو جائیں گی اور اگر آپ کا کہیں پیسہ کافی سمیے سے فسا ہوا ہے آپ پریاس کر رہے تھے لیکن واپس نہیں مل پا رہا تھا تو دوستوں آپ اس اپائے کو کر کے دیکھئے گا آپ کو اپنا رکھا ہوا پیسہ واپس ملنے لگے گا اگر آپ کی کسی شب کاریے میں بار بار بادھائیں آتی ہوں ویاپار میں وردتی نہیں ہو پا رہی ہو تو تب آپ اس اپائے کو کر کے جرور دیکھئے گا کیونکہ دوستوں یہ ایک ماتر اپائے ایسا ہے جو شیرد اتی شیرد ہی پرینام ہاتھ میں دے دیتا ہے تو دوستوں آپ ان سبھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک اپائے بدوار کے دن جرور کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہوگا تو چلیے دوستوں فیلال ہم آپ سے ودا لیتے ہیں یدی ہمارے دوارہ دی گئی ہے جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو تب آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیا بات